بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی قزشتہ روز وزیر آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزریازم پر جو حملہ ہوا بہت ہی اہم پیشرفت اس میں سامنے آ چکی ہے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ وہ اسلحہ جو اس پورے واقعے میں استعمال ہوا کتنی گولیاں کہاں سے چلی کون کون سا اسلحہ تھا ابتدائی طور پر کچھ ڈیٹیل سامنے آ چکی ہیں اسی دوران ٹویٹر پر ایک بہت ہی خطرناک مہم دیکھنے کو مل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ بالخصوص ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور شریم زاری چودری فواز حسین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان تین ناموں پر مبنی ٹویٹس کیے اور باقاعدہ طور پر اپنے فالورز کو اس چیز پر انہوں نے کاربند کر لیا کہ اب کیونکہ کارل جو عمران خان نے دینی ہے وہ آخری کارل ہوگی اب رڈ لائن کراس ہو چکی ہے اور یہ تین نام لینے کے لیے تحریک انصاف کے جو سکری جنرل ہیں اسد عمر انہیں باقاعدہ ہدایت دی گئی اور گزشتہ روز پھر انہیں ویڈیو سٹیٹمنٹ دی اس ویڈیو میں کوکلی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایک آڈیو بھی اس وقت سامنے آ چکی ہے پنجاب کے سکری داخلہ کی ایک پنجاب پولیس کے اہلکار کو وہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں اور یہ انسٹرکشنز کافی زیادہ خوفناک ہیں اس آڈیو کی کیا ایمپورٹنس ہے اس وزیر آباد واقعے سے کتنا یہ معاملہ ریلیونٹ ہو سکتا ہے وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بوک پیچ کو ضرور فالو کریں بل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ انہ والی اپ ڈیٹ سے آگا رہے سکیں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے ایک تو یہ چیز مان لی گئی ہے کہ جو حملہ آور تھا وہ پوری تیاری سے آیا تھا اس کے پاس دو اضافی میکزینز تھیں اس کے پاس جو ویپن تھا ایک پسٹل وہ ایک انتہائی مہنگا اور بڑا ہی صفیسٹی کریٹڈ بڑا ہی اکوریٹ قسم کا ویپن گلوک پسٹل اس کو کہا جاتا ہے پولیس کے مطابق جو گرفتان ملزم ہے ان کی کے سٹڈی میں جت کو نوید کا نام دیا گیا ہے اس کے گھر والوں سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر آباد میں اس شخص کا گھر تالے لگا ہوا پایا گیا ہے وہاں گھر میں تالے ہیں جائے بکوا سے جو گولیوں کے خوال ملے ہیں اور جو مختلف انگل سے ویڈیو سامنے آئی ہیں اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس ادائی تفتیش کے مطابق ملزم جو ہے اس نے حملے کے لیے ایک نائن ام ام پسٹول استعمال کیا اور دو میکزین اس کے پاس تھے بیس گولیوں سے برامد ہوئی اور گیانہ خول گولیوں کے ملے اس کے علاوہ جو نو خول نائن ام ام پسٹول کے ہیں اور دو دیگر اسلحے کے ہیں تو یہ پوری طرح سے کلیر ہو رہا ہے کہ اس چھوٹے ویپن کے علاوہ ایک بڑا ویپن بھی تھا یعنی نو کل گیانہ خول جو ہیں اس میں سے نو خول پسٹل کے ہیں اور دو جو ہیں وہ کسی ہیوی ویپن کے ہیں تو ابتدائی تحقیق میں تفتیش میں یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ خول ملنے کی جو ڈائریکشن ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ نو خول جو ہیں وہ ایسے مقام سے میرے جہاں سے فائر نیچے سے اوپر کی جانب کیا جارہا تھا کیونکہ دو لوکیشنز تھی کنٹرول کنٹینر کے لیفٹ اور رائٹ پہ اب دوسری چیز جو ہے وہ ایک بڑی ہی الارمن چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو دو خول ملے ہیں اس سے یہ اندالہ ہو رہا کہ فائرنگ کنٹینر کے اوپر والی سائٹ سے یہاں یہ واضح نہیں ہو رہا کہ کنٹینر کے اوپر سے یا کنٹینر کے برابر والی کسی امارت سے یا بعض اطلاعات کے مطابق تو کوئی درخت بھی تھا جس پر مبینہ حملہ آور چھپا بیٹھا تھا اہم معاملہ یہ ہے کہ اس معاملے کی تفتیش کے لیے انصداد دہشتگردی کی خدمات لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور سی ٹی ٹی کے سل میں اس کو مزید تفتیش کے مراحل سے گزارا جائے گا اور دیگر ادارے بھی پوچھ کے اس سے کریں گے یہ تو ایک روٹین کی ڈیولپمنٹ ہے لیکن اہم معاملہ یہ ہے کہ ایک آڈیو سامنے آئی ہے اور اس آڈیو کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ یہ سکری داخلہ پنجاب جو ہیں ان کی جانب سے دی جانے والی ہدایات ہیں جو ہدایات پنجاب پولیس کو دی جاری ہیں کہ کیسے آپ نے اپنے لوگوں کو استعمال کرنا ہے اس وقت جو ٹرو بات ہے جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ پروپاگینڈا اس حد تک اروج پر ہے کہ ڈیفرنشیٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے آپ نے پہلے ہی بورڈ ڈرامائی سلو تیال دیکھی کہ اس واقعے کے تیس سے چالیس منٹ کے بعد آپ نے دیکھا کیسے ملزم پکڑا گیا اور پھر اس کا ایک ویڈیو سٹریٹمنٹ بھی سامنے آگیا اور اس کو طریقہ انصاف کی جو قیادت ہے جو لیڈرشپ ہے اس نے پوری طرح سے ریجٹ کر دیا کہ یہ ایک پلانٹ چیز ہے دوسرا یہ کہ ملزم جو ہے نوید اس کے دو سے تین الگ الگ بیانات آئے ہیں اور جو لیٹس بیان آیا ہے وہ تو بہت ہی الگ ہے پہلے دو بیانات میں ایک تو یہ تھا کہ دیکھیں ازان ہو رہی تھی ڈگ اوچھا چل رہا تھا میوزک تھا اس لیے میں نے یہ پلاننگ کر رکھی تھی صبح سے ہی کہ یہ یہاں سے گزریں گے تو ان کو ہٹ کیا جاگا دوسرا یہ کہ یہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں یہ چیزیں اور پھر اب بات جو سامنے ہی ہے وہ یہ کہ وہ کچھ مذہبی جماعتوں سے کافی زیادہ ان کے نظریات اور خیالات کے مطابق ایک سوچ رکھتے ہیں دو مذہبی رہنماوں کو انہیں نام لیا ایک اس میں سے ڈاکٹر رسرہ رہے میں دیں اور دوسرے تحریکی لبیق پاکستان کی حافظ سعاد رزی یا خادم رزی ان کی تقاریر انہوں نے باقعدہ اعتراف کیا کہ وہ ان کی تقاریر سنتے ہیں جو اچھا لگے وہ شیئر بھی کر دیتے ہیں تو یہ پوری چیز ایک سیاسی مذہبی سیاسی جماعت کے کھاتے میں بھی ڈل سکتی ہے یا ایسا کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن بظاہر اس پورے معاملے کی اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک پورا ایک کھچری نظر آر گیا لیکن اس آرڈیو کو آپ غور سے سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اگزیکٹلی اس وقت جو ذریعہ انصاف کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لاہور سے یہ پلاننگ تھی کہ مارچ کے اندر کچھ سیول کپڑوں میں لوگوں کو جو ہے وہ گسڑا جائے ان کو اسلحہ دیا جائے اور وہ اسلحے سے فائر کریں کچھ لوگوں کی لاشیاں گرائیں جس کے انتیجے میں یہ لانگ مارچ جو ہے یہ متنازہ ہو جائے یہ متنازہ ہوگا جس پر کافیزتہ کرٹیسزم ہوگا ہے تو یہ آگے نہیں بڑھ سکی گا تو یہ ایک بہت بھیانک قسم کا انکشاف اس وقت ہو رہا ہے اس آرڈیو میں میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں اس آرڈیو کو غور سے سنیے جس کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ یہ پنجاب کی سیکٹری داخل ہے اور یہ پنجاب پولیس کے کسی افسر کو ہدایات دے رہے ہیں آپ کو کرنا ہے اور آپ کریں گے اور ابھی یہ پھر نکلیں گے ایک دو دن میں اور وہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کس طرح وہ کہہ رہا ہے مالک لو کہ میرے لوگ سیسے کو چل دے جائے تھے تو اس چیز کا آپ نے فیدہ کیسے اٹھانا ہے یہ پولیس جانتی ہے ہم نے تو آپ کو ہر چیز دیکھ کر یہ بتانی تو نہیں ہے آپ کو افیشت کی چیز کیوں کہ آپ لوگوں کو پتے ہی نہیں ہیں اگر آپ دو تین لاشیں در لاہور میں شروع میں اگرار دیتے اور انہی پہ ڈال دیتے گینی کے لوگوں نے یام عوام نے نکل کر ان کو پا رہا تو یہ لوگ پون شکتے تھے اس قدرات میں نہیں نکل سکتے تھے سر وات کی اگر آپ بہت ٹھیک ہے آپ سر محب بہت زیادہ تھا آپ نے پوری کوش کہ نیکس ٹیم ابھی جو آپ نے معافی بندے جو خاص بندے جو پوائنٹ کی ہیں نام میں دیں ہیں ان کو میں پورا وہ ان کی میٹیوٹی لکھاؤں گا اور یہ کام بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے آپ جس کی فکر نہ کریں آپ جو ہے آپ کو بتا دیں کہ انشاءاللہ آپ سے فکر رہے ہیں سر تو ہم نے کرمی ہے ہم تو جواب دیں نا فکر ہمیں کرمی پڑے گی جو رانا صاحب سوئی جو منسٹر صاحب نے آپ کو لوگ کی ہیں جو سپیشل ٹیم ان کی ان کو پوائنٹ کریں دو چار پوائنٹ فلاشنگ جو سپیشل ٹیمی جو سر جی ہم فرضیں گے سر ہم بھی فکر رہے ہیں پوری پوشش نیکس ٹیم بھی چاکہ یہ ہوگا تو سکوٹ جو ہے نا ہم ان کو اچھی طرح سے کنکور کریں ہم انسٹرکشن جو آپ دے رہے ہیں اس کے مطابقی کریں گے اس سے کرنی کریں گے یہ اتفاہ کنجاب سے جونس ہے نا کل بٹا کل جونس ہے وہ تمہاری طرح سے ریزیسنس چاہیے اور پوشش کرنی ہے کیمرے سر جی سر لرکول آرہی ہوگا سر جو آپ کے سیول یعنی فارم میں جو آپ کے لوگ ہیں اگر وہ میڈیا کو یا کیمرے کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو ساتھ رہے یہ ایک مبینہ آڈیو جو ہے جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ پنجاب کی سیکٹری داخلہ ایک پنجاب پولس کے سینئر افسروں کا ادایات دے رہے ہیں کہ کوئی سپیشل فورس سیول کپڑوں میں ملبوس وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے افراہم کی گئی ہے بہت ہی پہلکہ خیز قسم کی انکشافات ہیں اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات مزید ڈیٹیلز اور ڈیولپمنٹس کے آل سے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ